یا الہی رحمہ مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کے جیے خدا کے واسطے مسکل حل کر سہے مسکل کشا کے واسطے کربلا ہے رسہید کربلا کے واسطے قادری کل قادرین اور قادریوں میں اُٹھا قدرِ عبدالقادری قدرت نمہ کے واسطے سبحان ربی کا رب العجت یا مائشہ واسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین الحمدللہ نحمد و نسلیم مسلی علی رسول کریم اما بعد وعوذ باللہ من السیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا شراط المستقیم شراط اللہ زینہ نعم و علیہم آئر المغونی لہم و نغمات لہم آمدللہ صدق اللہ علیہ بات دعید کے مدوالوں سمی رسالت کے پروانوں کوسو خاجہ کے دیوانوں علیہ ای امت کے طلبکاروں سہدائی ملت کے جانساروں علماء کرام سادات کرام میرے دوست و بجرک و میرے عمر و ساتھیوں السلام علیکم ہم نے پہلے حصے میں حضرت آدم علیہ السلام کا صدر ہوا اور ابلیس کا بھی اس میں بات ہوئی اس کے بعد حضرت سیس علیہ السلام اور دوسرے حصے میں حضرت آدم علیہ السلام کے کمالات آج عدریس علیہ السلام جو مارا جوتہ حصہ ہے عدریس علیہ السلام کا ذکر کروں گا سب سے پہلے تو عدریس علیہ السلام کا ذکر قرآن میں بھی ہے اور عدیثوں بھی ثابتے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ فرمائے کہ میں نے جنت میں عدریس علیہ السلام کو میرے بائی کا زیدار کیا قبل سبحان اللہ پھر کیا گفت ہو کہ میں ہی سالہ عرش کروں گا وقت رہا تو لیکن عدریس علیہ السلام و حضرت آدم علیہ السلام تو کیا رسطہ ہے حضرت آدم علیہ السلام کی چھٹی پسٹ میں چھٹی رسل میں عدریس علیہ السلام ہے اور حضرت عدریس علیہ السلام کے استاد کون ہے حضرت سیس علیہ السلام اور حضرت عدریس علیہ السلام کے اببہ حجور کا نام یارد اور اور عدریس علیہ السلام کو اللہ دمارک و تعالیٰ نے وہ علم دیا اور یہ سیونٹی تھری بولی جانا کرتے تھے سیونٹی تھری بولی جانا کرتے تھے اور یہی عدریس علیہ السلام ہیں جن کی میں علم نجومی علم جوتیس کے جانکار تھے اللہ نے انہیں علم اطا کرمایا تھا لیکن عدریس علیہ السلام خاص اس لیے کہ آسمانی قائدہ جو چرچے ہونے لگ گئے اور عدریس علیہ السلام جو کام کرتے تھے وہ دردی کا تھا اور عدریس علیہ السلام نے اپنے وقت میں ایک سونے اسی سیر بسائے کہو سبحان اللہ وہ حضرت عدریس علیہ السلام کو اللہ نے کمالت اطا حرمائے موججد اطا حرمائے عدریس علیہ السلام کا اللہ نے وہ علم اطا حرمائے کو بلاتے بادر آیا یا کرتا تھا کہو سبحان اللہ یہیں حضرت عدریس علیہ السلام بادر سے کلام کیا کرتے تھے کہو سبحان اللہ یہ موججدات اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عدریس علیہ السلام کو حطا حرمائے لیکن بات یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے وقت میں بھی تھے آپ کے مولانا مستعب کیا بات ہے دیکھو میری چینل کا نام ہے خاص یادرگنا کہ اگر تم بول لوگے ہوش میں کہ مستعب مولانا جام نگر تو یہ تمام پوگرام انسال آپ اسے دیکھ سکتے ہیں آپ سیرفی کیجئے لائک کیجئے تاکہ پھر آپ کو یہ پوگرام دیکھنوں کو ملے اور آپ اپنے دوستوں میں لائک کیجئے تاکہ آپ کو یہ سواب ملے حضرت عادم علیہ السلام جب دنیا سے پڑھتا حرمائے تب عدریس علیہ السلام کے دن چو سانچ سال کے مد لیکن ارد یہ کرنی ہے کہ حضرت عدریس علیہ السلام کی ہائٹ پورٹ تاویل تھی لمبے تھے نورانی چہرہ تھا اور یہ جنگ بھی کرتے تھے کس کے ساتھ حضرت عادم علیہ السلام جو لوگ سریعت خلاف کام کرتے ہیں ان سے جہاد کرا لیکن یہی حضرت عدریس علیہ السلام کی مجھے ایک بات یہ دے اب درستری پڑھئے اللہمہ صلی اللہ سیدنا محمدیو سیدنا محمدیو سیدنا محمدیو وعلیٰ علیہ السلام محمدینو علیہ وسلم عدریس علیہ السلام کے چرتے آسمانی قائدوں عبادت کیونے لگ گئے ریاضت کیونے لگ گئے عدریس علیہ السلام دن میں روجہ رکھتے رات کو خیام کرتے اور اپنے امتیوں کو بھی کہتے نماز پڑھو روجہ رکھو نیک کام کرو برے کام سے بچو تو فرشتوں میں جب چرچا ہونے لگ گیا تو کچھ فرشتے کہتے ہیں کہ اگر ہم جائے دنیا میں جو دنیا والے کن رہی کرتے ہم نہیں کریں گے تو جی موت کا فرشتہ اپنے نام سنا جس کا نام عدرائیل علیہ السلام ہے وہ فرشتوں سے کہتے ہیں تم جانتے نہیں اللہ نے تمہیں ہمیں صوت نہیں دی کیا ہے نفسانت نہیں دی اگر ہمیں تھوڑا ایسا مل جائے تو ہم بھی ایسے ہو جائے تو کتنے فرشتے تھے اس میں تین فرشتے اللہ نے کہا مقرر کرتا ہوں تین فرشتے دنیا میں جائیں اور دیکھیں میں نے انسانوں کو نفس دی ہے وہ تین فرشتے کے نام سلید درستری پڑی اللہ وما صلی اللہ سیدنا محمدی وعلی سیدنا محمدی وعلی بسابر ایک فرشتے کا نام برہ اور برہ یہ تین فرشتے روئے جمین پہ آئے اور اللہ نے انہیں اس میں عجیم شکا دیا تھا کہ اس میں عجیم پڑھ کے تو آسمانی روئے جمین پہ آسکتے ہو پورا دینیا رہنا ہے یہ رات کو آ جانا ہے اب تین فرشتے رو جانا کام کیا کرتے ہیں جہاں جگڑا ہوتا ان کا سماتن صلاح کراتے ہیں اقتلاح ہوتا محبت کی باتیں کرتے ہیں صلاح کراتے ہیں لیکن ایک فرشتہ نے کہا کہ میں عجیل نے کہا کہ میں یہ نہیں کر سکتا اللہ کے بارے والدعا کی کہ مالک میں روئے جمین نہیں جانا چاہتا ان دونوں کو بھیجئے دونوں کو بھیجئے اب حالی ہوا کے دو پرستے جس کا جگر قرآن میں ہاروں تو ماروں کیا ہے وہ ہاروں تو ماروں یہ دو پرستے اس میں عجیم پڑھ کے آتے اور سام تلق رہتے لیکن بات یہ ہے کہ فیصلے کرتے ہیں میاں بی بی میں بھائی بہن میں بھائی بھائی میں اب ایک زہرہ نامی عورتہ اتنی حسین اتنی خمسرت تھی وہ آئی ہاروں تو ماروں کے پاس اور کہا کہ عجرات میرا سہور سے متعلق خریہ دے آپ فیصلہ کر دیجئے اب زہرہ کو دیکھا تو فرستوں نے تاریخ ڈالی یہ تاریخ کو آنا یہ چلی گئی پھر کہ یہ تاریخ کو آنا پھر چلی گئی پھر آتی رہی اور یہ دونوں محبت کر دیں کیا اب کہا کہ ایسے کرو ہم تم سے محبت کرتے ہیں تو کہا میرا سہور گلدہ ہے کیا کرنا ہوگا کہا کہ تم میرے سہور کو مار دو تو سب میں تمہاری ہو سکتی ہوں یہ ہارت و مار دے کہا یہ تو لیسے قتل کرنا منا ہے تو کہا کم سے کم تم سراب پی لو تو کہا یہ بھی حرام ہے منا ہے تو کہا میں جو گلد سے پجا کر تو گلد کو سجدہ کر لو کہا اللہ کے سیوا کسی کو سجدہ نہیں کیا جاتا قسم خدا کی ہارت و مار دو جب یہ بات کہی پھر رہا نہ گیا زہورہ کو پھر بلایا اور کہا کہ ہم تیرے بگر رہنے سکتے یہاں قسم حجم پر کے جایا کرتے تھے واپس آیا کرتے تھے تیسے سو نفس دیدی اللہ نے اب یہ دونوں اتنی محبت میں اب حال یہ ہوا کہ وہ زہورہ دیکھ گئی کہ ان کے پاس اسم حجم ہے اوپر جا کہا کہ یہ اسم حجم مجھے سکھاؤ اسم حجم مجھے سکھاؤ اور تین جیجے رکھتے ہوں یا میرے سور کو مارو سجدہ کرلو یہ نہیں کہ سوا پھلو تینوں نے سو جا کیا کرا جائے تینوں نے سو جا کیا کرا جائے کہا کہ یہ آسان سراب پینا اب یہی مین جرے گنا کہا آسان ہے یہ تو سراب پھلی سراب پھینے کے بعد حال یہ ہوا حال یہ ہوا دروس کری پڑی اللہ امار صلی اللہ علیہ وسلم محمد و علیہ وسلم محمد انوالی اب سراب پھلیا اس کے سور کو مار دیا اور مو کالا بھی کر لیا اور اس میں دیم اس سے سکھا دیا تو زہرہ ہوا میں سیر کرنے لگ گئی اور یہ سینارہ بڑی اور یہاں اب یہ ہوس جب آیا تو رونے لگ گئے رونے لگ گئے عدیس علیہ السلام کی بارگاہ میں گئے عدیس علیہ السلام اللہ کے حض کی مالک کرم اتا حرما تو اللہ نے برمایا پیغام بجال کے دمیں اگر دنیا میں سجا جاتے ہیں آخر اکھر میں تو دونوں پر اس کو حارض و معروض و قرآن میں جتا رہے کہا کہ دنیا میں سجا آج بھی کوئے میں الٹے لٹکے ہوئے کیا ہے اور آج بھی سجا اس لیے یہی عدیس علیہ السلام کیا ہوا آج بھی الٹے لٹکے ہیں لیکن عدیس علیہ السلام کے آخری بات ارش کر دو عدیس علیہ السلام کی ملاقات کے لیے کون آ رہا ہے موت کے خرشتے عدیس علیہ السلام آئے عدیس علیہ السلام کے ساتھ میرے انسان لیباس میں تھے پورا دین رہے جب سام کا وقت ہوا عدیس علیہ السلام نے کہا کہ لو تم مسافی ہو کھانا کھاؤ کمیں نہیں کھاؤں گا تو عدیس علیہ السلام نے روجہ رکھا تھا کہا نہیں اور دوسرا روجہ وعی سخص موجود ہے عدیس علیہ السلام کے ساتھ تل رہے رہا ہے سام کا وقت تو عدیس علیہ السلام میں روجہ رکھا تھا پھر کہ لو کھانا کمیں نہیں کھاؤں گا دوسرا روج بھی کھانا نہیں کھایا تیسرا روج ہوا عدریس علیہ السلام نے تیسر روج جب اکتاری کا وقت ہوا تو کہا کہ میں فرستہ ہوں اور عدرائیل علیہ السلام ہوں کیا ہوں عدرائیل علیہ السلام ہوں جب یہ سنا تو حضرت عدنیس علیہ السلام سے فرمائے کہ کیا تم میری روک اپ شکر کرنے آیا ہے کہاں نہیں میں روک اپ کرنے ہی دوستی کا ہاتھ پڑھانے آیا ہوں تم سے دوستی کرنا چاہتا ہوں تمہاری عبادت کے چردے آسمانی قائدت میں رو رہے تو میں تمہارا دوست بننا چاہتا ہوں کہاں ٹھیک ہے اب دوستی ہو گئی گفتگو ہوتی رہی لیکن کہاں تم موت کے فرشتہ کہاں میں مات کا فرشتہ ہوں تو کہاں مجھے مجھا چکھاؤ تم میرے دوستو اتنا دو کام کرو مجھے چکھاؤ تو اللہ کی بارکہ سے اجازت تھی عجرائل علیہ السلام نے موت کرتا کہ مولا یہ تیرے نبی عدریس علیہ السلام چاہتے ہیں کہ انہیں صرف موت کا مجھا چکھاؤ کہاں ٹھیک ہے میرا حکم ہے رب کا حکم ہوا عجرائل علیہ السلام نے روک کھٹی اور پھر ڈال دی کیاں مجھا چکھاؤ عدریس علیہ السلام کہتے ہیں کہ تم جنت کی سیر مجھے کرا سکتے ہو تم میرے دوستو کہاں کہاں تم مجھے دو جگ کی سیر کرا سکتے ہو کہاں اللہ کے دعا کی عدریل علیہ السلام میں کہاں اللہ مالی کرم عطا حرمہ رحمت عطا حرمہ تیرے نبی عدریس علیہ السلام چاہتے ہیں کہ میں انہیں لاؤں جنت کی سیر کراؤں اور دو جگ کی سیر کہاں ٹھیک ہے آجاو آسمانی کائنات میں عدریل علیہ السلام آسمانی کائنات میں لے گئے سب سے پہلے دو جگ دکھائی گئی دو جگ دکھانے کے بعد جب دو جگ دیکھی عدریس علیہ السلام بے ہوت ہو گئے اللہ بے ہوت ہو گئے اور سایہ کہاں 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 مجھے جنت کی سیر کراؤں اللہ نے اجازت دے دی عدریس علیہ السلام جنت کے اندر گئے جنت کے محل دیکھتے رہے باغات دیکھتے رہے جنت کے پانی کے چشمیں دیکھتے رہے پوروں کی ملاقات ہوئی وہاں بائی ہوئی عدریس علیہ السلام انتجار کرتے ہیں انتجار کرتے ہیں کہاں جلو وقت ہو گیا باہر آجاؤ اللہ کے نبی عدریس علیہ السلام باہر آجاؤ کہاں کہ جنت سے بھی گوابیس آتا ہے اللہ اکبر اور موت موت کا مجھے تو بیرے چک لیا موت کا مجھے تو چک لیا اللہ نے فرسطوں کو بیجا اور کہا اے عدریس علیہ السلام اللہ کو کم ہے کہ یہی رہے دو موت کا مجھے تو تقلیہ آئے اور جنت سے کوئی باہر نہیں جاتا یہ عدریس علیہ السلام تو آج بھی حیات کہاں جنت میں ایک دوسرے نبی جس کو کہتے ہیں عیسار اللہ علیہ السلام یہ بھی آتفانی کائنات دو نبی حیات روحے جمین پر ایک ہے حجت علیہ السلام اور دوسرے حجت خاجہ خجر علیہ السلام پھر کیا ہوا در اس وقت آخری بات بیان کر دیا اللہ ہم صلح علاہ سیدنا محمدی والا مراج کی رات تو آقا صلی اللہ دوسرہ دوسرہ میں چوتھا بات مجھتا اللہ کو خمہ کہ جنت کی سیرگر جبریل عبیل علیہ السلام جنت میں لے گئے تو حجت عدریس علیہ السلام کی ملاقات ہوئی کہو سبحان اللہ جگرہ حضرت عدریس علیہ السلام کا قرآن میں بھی ہے اور حدیث میں بھی ہے آقا فرما دے کہ میرے باہد عدریس علیہ السلام کی میں نے ملاقات کی جنت میں اور عدریس علیہ السلام جو بجے کہا کہ یا رسول اللہ یا حبیب علیہ نبی اللہ صلی اللہ آپ کے امت کے بے سمار جنت میں گئے لے قبر سبحان اللہ آپ کے امت کو خجلت ہے جو کسی نبی کی امت کو خجلت نہیں دے کیا ایک لاکھ چوبیس اجار ربی دنیا میں آئے یا رسول اللہ صلی اللہ کسی بھی نبی کی امت کو رسول کی امت کو اتنی خجلت کی محل دیکھیں سجدی کی آدم کا جنت میں محل دیکھا عمر فاروق آدم کا جنت میں محل دیکھا عثمان و گنی کا جنت میں محل دیکھا مولا علی کا جنت میں محل دیکھا اور میری بیوی خدیہ کبرا کا میں نے جنت میں محل دیکھا تو وہ سبحان اللہ حتیٰ کہ آنکھا حرماتے ہیں کہ جنت کی نجوان کے سردار تازدار امام امام حسین کا بھی جنت میں محل دیکھا اور امام حسن کا بھی جنت میں محل دیکھا یہ ہے واقعات وقت مقتصر ہے بس دعا کرے مالک جو کچھ بڑا ہے میرے بولنے میں خامد محل دیکھا آپ یہ میں نے تین کتاب کے جو وعالے بار بار دے رہا ہوں انشاءاللہ یہ ہمارے حاجی عبدالگفار صاحب چولانے بھی کتابلی کے اللہ کے پر آج ابن کسید کا بھی حوالہ اور واقعات نبی یہ انشاءاللہ دعائے کے مالک جو کچھ بڑا اسے تو قبول عطا حرما مولے میں خامد اور انہیں دنیا سے پوچانے کے لئے مولا ہمارے لگیب سے نجام عطا حرما آخر دعوانہ الحمدللہ